عید قریب آتے ہی خوشک مسالوں کی قیمتیں آسمان پر ایک ہفتے کے دوران سرخ، غالی مرش اور دیگر مسالوں کی قیمتوں میں دس سے پچاس فیصد تک اضافہ ہو گیا شہری کہتے ہیں حکومت ناجائز منافق اور مافیا کے خلاف سخت کاروائی کرے عید قربان قریب آتے ہی خوشک مسالوں کی قیمتیں بے قابو شہری پریشان ایک ہفتے کے دوران مختلف مسالوں کی قیمتوں میں دس سے پچاس فیصد تک اضافہ سرخ مرچ کی قیمت 500 سے بڑھ کر 600 جبکہ کالی مرچ 1600 سے بڑھ کر 2400 روپے کلو ہو گئی دارچینی 750 سے بڑھ کر 880 روپے کلو فروگ سبز الائچی 6000 سے بڑھ کر 9500 روپے کلو ہو گئی گرم مسالہ مکس کی قیمت 1600 سے بڑھ کر 2100 روپے کلو ہو گئی جبکہ زیرہ 200 سے کم ہو کر 1350 روپے کلو بھک رہا ہے شہریوں کا کہنہ ہے حکومت نجائز منافع اور مافیا کے خلاف سخت کاروائی کرے تو قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں جبکہ دکانداروں نے بتایا کہ تھوک سیلرز نے عید قریب آتے ہی مسالوں کی قیمتیں اوپر پہنچائی ہیں شہریوں کا کہنا تھا حکومت خود مہنگائے پر کابو پانے میں سنجیدہ نہیں ایک چیز کی اگر قیمت کم کرے تو دوسری کی بڑھا دیتی ہے کیمرمن زشان زاہد کے ساتھ زین علی لاہور نیوز